محفی چاہتا ہوں دوستو محفی چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ گھرے لپائے پہلے نہیں بتا سکا میں سوچتا تھا بتانے کے لیکن میرے مائنڈ سے کیا کرو سکیپ بہت بہت بار سکیپ ہو گئے محفی چاہتا ہوں دوستو دوستو آج کی ویڈیو کو دھیان سے سمجھے گا یہ گھرے لپائے میں نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں بتایا ہے مجھ سے بہت بڑی گلتے ہیں کہ میں پھر ریپیٹ کرو کہ مجھے یاد نہیں رہتی آج میں نے صبح ہی ابھی چھے بجھ کر پندرہ منٹ ہو رہے ہیں ابھی ترنت میں ویڈیو شوٹ کرنا شروع کرتی چھے بجھ کر پندرہ منٹ پر نہیں تو میں نے کہا بعد میں بھول جاؤں گا میں ڈیری پہ نوٹ کر لیا تھا یہ بہت جبردست بہت جبردست رامبان گھرلو اپائے ہے یہ جنہوں کو بھی پشاب کم آتا ہے بار بار آتا ہے رک رک کر آتا ہے پشاب میں جنہوں تو یو ٹی انفیکشن سپار بورتے پیتھری کی سمجھ سے ہے بہت ہی کارگر گھرلو اپائے ہے دوستو اور یو ٹی انفیکشن یا پشاب جوڑی کوئی بھی سمجھ سے ہے دوستو آپ کو پتہ کہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو دو چیزیں آپ کو گھر میں لانے پڑیں گے ویسے تو آپ کے گھر میں پڑی ہیں دونوں چیزیں مجھے پتہ ہے لیکن اگر نہیں پڑے تو ترنت ابھی ویڈیو دیکھ کے پوری ویڈیو دیکھنا سکیپ مت کرنا شپچا مارکٹ جانا دو چیزیں لے ہو سب سے پہلے دوستو بینہ کچھ سمیہ گوائے آپ لوگ کو دو چی ہو چکے ہیں ان کو سب پتہ ہے پشاب جوڑی بیواریاں کیوں ہوتی ہیں پشاب کے نالے میں سوجن سکڑن کیوں ہے کیسے بائک چلانی ہے آپ کو سب بتا چکا ہوں اچھا خیر دو چیزوں کا نام نوٹ کر لو ڈائری پہ میں نے پھر ریپیٹ کروں کہ اگر گھر پہ نہیں ہے ترنت گھر پہ مارکٹ جانا لے آنا بھائی کوئی بات نہیں سب سے پہلے اس کے لئے آپ لوگوں کو ایک چاہیے کلت کی ڈال اور دوسرا کھیرے کے بیچ اب دونوں چیزیں آپ کے گھر میں پڑھئے مجھے پتہ ہے آپ بھارت میں رہتے ہیں تو آپ کے گھر میں دونوں چیزیں پڑھئے ہیں کھیرے کے بیچ آپ لوگوں نے دن میں سمجھے گا ایک چمچ مطبک کھیرے کی بیچ چوانے نہیں ہیں وہ پاودر بنا کے رکھ لینا کھیرے کی بیچ دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک بار ہی کھیرے کے بیچ چمچ کھانا ہے کھیرے کے بیچ لینے ان کا پاودر بنا لو دن میں ایک چمچ کھالو بس کیونکہ کھیرے کے بیچ میں ڈائیوریٹک پروپرٹیز ہوتے ہیں دوستو ڈائیوریٹک پروپرٹیز مطلب جو یورین سمسیوں کو کافی حد تک کنٹرول کر دیتے ہیں میرے بھائی پیشاب جلوں کو ٹھیک تو کھیرہ تو ایسی چیز ہے پیشاب جلوں کو ٹرانت چھیک کر دیتا ہے کھیرہ کیا بھائیوریٹک پروپرٹیز سے بھرپور ہے کھیرے کے بیچ بس پاودر بنا کے دن میں ایک چمچ کھالو بس کوئی ایشو نہیں ہے بہت جمعردست آپ کو اثر ملے گا دوستو بہت دیر رام بار طریقہ ہے کیونکہ آپ کے جو یورین کی پیشوز کو مینٹین کر دیتا ہے نا پیشاب کی پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو چیز ہے ایک تو میں نے بتایا ہے کھیرے کے بیس اس کو ابھی سے نوٹ کر لیں دوسرا کلت کی دال اور جو کلت کی دال ہے دوستو اس کا آج سے اور ابھی سے ایک چمچ کلت کی دال کر لو ایک بڑے گلاس کے پانی میں اُبال لو اور جب وہ پانی اُبل کر آدھا بچ جائے گا نا گلاس اس گلاس کو آج سے اور ابھی سے پینا چالو کر دیجئے دوستو دوستو یقین مانیں کلت کی دال میں بہت زیادہ ڈائیوریٹک پروپرٹیز ہوتے برنگ مکچوریشن کو کافی حد تک ٹھیک کر دیتے کلت کی دال اور پتھری کا کال ہے یہ کلت کی دال دوستو بہت جبردست دن میں ایک چمچ کھیرے کے بیز کا پاورڈر دوسرا دن میں ایک گلاس کلت کی دال کا پانی پینا ہے آپ لوگوں نے لیکنے کلت کی دال کو ویسے مت پینا شروع کر دی پانی میں ڈال کے نہیں ایک چمچ کلت کی دال کا لینا ہے ایک بڑے گلاس پانی کلو اس میں ڈالو اُبالو اس کو اچھی طرح سے جب گلاس ایک گلاس آدھا بچ جائے گا نا جیسے دھائی سو میلیٹر کا آپ لوگوں نے پانی کا گلاس لیا جب وہ اُبال کر ایک سو پچیس میلی گرام رہ جائے گا نا ایک سو پچیس ایمل رہ جائے گا تو آپ لوگوں نے پی لینا ہے بات سمجھا گئی جب اور یہ آپ نے دن میں دو بار پینا ہے دوستو کلت کی دال پرانیس میں ہم یہ سب کرتے تھے ہم ٹھیک تھے لیکن آج کل ہم لوگ تھوڑا سٹینر ہائی ہوگی جب چیزیں کلت کی دال بغیرہ کھیرے کے بیچ اچھا ہم لوگ پریوگ نہیں کرتے اچھا نہیں سمجھتے کہ ہاں کھیرے کے بیچ ایسے کھلو ہم سب چاپ ایسے سوچتے ہیں یار پھٹاک سے کوئی ایسا کام کرو ٹھیک جائے بات بات ختم لیکن گھلے لو پائے ہیں دوستو بہت جب اور دست اثر دا آپ کو دیکھنے کو میرے گا دو کام کرلو کرنے پڑیں گے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کھیرے کے بیس کا پوڑو دن میں ایک جب مز اور صبح شام کلت کی دال کا پانی نہیں سمجھا ہے ویڈیو کو ریورس کر دوبارہ دیکھ لو اس سے بیسٹ دوستو چار پانچ دن کے اندر اندری آپ کو اثر دیکھے گا پشاب میں جلن ٹھیک ہوگی پشاب بار بار آرہا ہے نورمل ہوگا کم آرہا ہے کھل کر آئے گا پشاب کرتے ہیں سمیں زیادہ زور لگانا پڑا رہا ہے سب کچھ آپ کو اثر دیکھے گا دوستو میں بتا رہا ہوں کہ یورین سے جوڑی پرولمز کے لیے یورینی ٹریکٹ کے لیے کھلت کی دال سے بیسٹ صرف ایک چیز ہے گوکشا کا پڑو وہ آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ جو گوکشا کا پڑو کئی بھی لوگوں کو نہیں مل پاتا کہ نہیں مل پاتا ہے پنساری کے پاس بھی تو یہ دو چیزیں تو آپ کے گھر میں ہے نا کھلت کی دال گھر میں ہے کھیرے کی بھی چیز گھر میں ہے تو بھئی ایسے پھرو کر لو سیمپل سی بات ہے آپ ریزلٹ دیکھنا میرے بھائی بس کھانے میں تھوڑا سا نا گرم پرکرتی کی چیزیں نکھا جیسے چاہی ہوگی کافی ہوگی فاس پوڑ بغیرہ آپ لوگوں نے نہیں کھانا دودھ بغیرہ سیمپل دار روٹی کھانا بس آپ کو کام ہو جائے گا پاری زیادہ پینا ڈھائی سے تین لیٹر بس امید کر تو آپ کو سمجھا ہے دوستو بہتے لازم ملتا کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے حری کشنا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کی چینل کو سبسکرائب کیجئے